یو پی آئی کو لیکن سرکار کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے آج کی ریٹ میں یو پی آئی کا استعمال سبھی کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے کہیں پر بھی کچھ بھی آپ کو پرچیس کرنا ہوتا ہے یا کسی کو آپ پیمنٹ بھیج رہے ہیں تو جھت سے آپ یو پی آئی کا استعمال کر کے اس کو پیمنٹ بھیج دیتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو پائے گا آج کی ملی بڑی اپ ڈیٹ کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سرکار کا فیصلہ ہے کہ اب یو پی آئی کا پیمنٹ کرنے پر میکزمم دو ہزار سے زیادہ آپ جب بھی پیمنٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو چار گھنٹے کا سامنے لگے گا آپ کی پیمنٹ آگے پہنچنے میں جہاں پی آپ پیسی کو بھیج رہے ہیں یو پی آئی کے نیم میں جو چینجز ہونے والے ہیں جو بدلاؤ ہونے والے ہیں اس کی کمپلیٹ انفرومیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو پوری انفرومیشن مل پائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یو پی آئی کے پرانے نیم کے وارے میں جب آپ پہلی بار یو پی آئی آئیڈ کو کریٹ کرتے ہیں اور پہلی بار جب پہلا ٹرانجکشن کرتے ہیں تو اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ میکزمم پانچ ہزار روپے تک ہوتی ہے اس ٹائم جو ابھی جو نیم چل رہا ہے کہ پہلی بار آپ نے یو پی آئی آئیڈ بنائی اس کے بعد کسی بھی یو پی آئی آئیڈ پر کسی موبائل نمبر پر کسی بھی بینک اکاؤنٹ پر جب آپ پیسہ بیشتے ہیں تو میکزمم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پانچ ہزار روپے ہی آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے اسی نیم میں بلکل جسٹ بدلاؤ کیا گیا ہے اب بدلاؤ جو ہونے والا ہے سرکار کا جو فیصلہ ہے NPCI government کے rules کے حساب سے بہت جلدی اس نیم میں بدلاؤ کرنے والا ہے اور بدلاؤ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ پہلی بار اپنا یو پی آئی آئیڈ کو create کریں گے اور فرس ٹائم جب بھی آپ payment کا استعمال کریں گے یو پی آئی کا یعنی کہ یو پی آئی سے جب بھی آپ payment بھیجیں گے تو دو ہزار روپے سے ادھک کا آپ کا payment نہیں جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ پہلی بار آپ نے نئی یو پی آئی آئیڈ بنائی ہے آپ صرف دو ہزار روپے کا ہی payment آپ کا چوبیس گھنٹے کے اندر جا پائے گا اور اگر آپ دو ہزار سے اوپر مطلب یو پی آئی میں جو سب سے بڑا جو نیم چینج ہونے والا ہے جو سب سے بڑا جو بدلاؤ ہے وہ یہ ہے کہ جب دو ہزار سے اوپر آپ کو بھی payment کو بھیجیں گے فرس ٹائم تو وہ payment آپ کی چار گھنٹے لے گی اس اسطحان پر پہنچنے کے لئے جہاں پر جس خاتے میں آپ بھیج رہے ہیں بلکل صحیح سنا آپ نے اب آپ کو payment بھیجنے میں اب کوئیکلی یو پی آئی سے payment نہیں جائے گی فرس ٹائم اگر آپ بھیج رہے ہیں تو تو ہوگا کیا کہ آپ چار گھنٹے لگیں گے آپ کو payment کو ریسیب کرنے میں اگر کوئی بھی فرس ٹائم یو پی آئی ایڈی سے آپ کو payment بھیج رہا ہے دو ہزار سے اوپر تو آپ کے اکاؤنٹ میں چار گھنٹے کا سمیں لگے گا اس payment کو پہنچنے میں سرکار کا یو پی آئی کو لکھر اس نیم کو بنانے میں جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے فراؤڈ کو روکنا کہ جب آپ کسی کو بھی پہلی بار payment بھیج رہے ہوتے ہیں دو ہزار سے اوپر یعنی کہ بیس ہزار روپے بھیج رہے ہیں کہ تیس ہزار بھیج رہے ہیں جو بھی amount آپ بھیج رہے ہیں تو چار گھنٹے اس میں کیوں لگیں گے تو سرکار کا اس کے پیچھے جو motive ہے وہ یہی ہے کہ چار گھنٹے کے اندر اگر آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا جو payment ہے جو آپ نے کیا ہے وہ کسی غلط amount پر چلا گیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ fraud کیا ہے یا دھوکہ دڑی سے آپ سے پیسہ لے لیا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے NPCI اور bank اس پر control کر سکتا ہے تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ loss ہونے سے بچ جائے گا تو سرکار کا یہی ایک motive ہے اس نیم کو بدلنے کا لیکن دھیان رکھئے گا یہ جو نیم ہے وہ سبھی پر لاغو نہیں ہوگا یہ نیم صرف پہلی بار اگر آپ UPI ID کا use کر رہے ہیں اور first time آپ payment بھیج رہے ہیں کسی کو 2000 سے اوپر کی تب ہی آپ کا payment پہنچنے میں چار گھنٹہ لگے گا اور first time payment بھیجنے کے چوبیس گھنٹے کے بعد یہ نیم آپ پر لاغو نہیں ہوگا پھر آپ جتنا چاہیں گے اتنا آپ پیسہ بھیج پائیں گے اور instant آپ کا پیسہ جس طریقے سے ابھی آپ کا پہنچ رہا ہے ویسی آپ کا پہنچ پائے گا بس UPI کے نیم میں اتنا ہی بدلاؤ کیا گیا ہے جیسے کہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم fraud کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کی fraud نہ ہو پائے لوگوں کے پیسے ادہ ادھر نہ جا پائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیم بھی اتنا کارگر رہے گا اتنا کام کرے گا اور ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فون پر گوگل پر پی ٹی ایم جتنا بھی اب UPI کے استعمال کرتے ہیں جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں جتنے بھی پیمنٹ اپلیکیشنز ہیں ان کا ڈیٹا بیس بھی بلکل بھی سیکیور نہیں ہے آپ کی ڈیٹیل کہیں پر بھی کوئی بھی چورا سکتا ہے لے سکتا ہے تو سرکار کو اس بات پر بھی فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا اگر سرکار کو آماد بھی کے پیسے کی اتنی ہی چنتا ہے تو اور بھی نیم بنانے ہوں گے اور بھی اس میں مضبوطیاں لانی ہوں گے اور بھی سائیور سیکیورٹی کو ان کو مضبوط کرنا ہوگا آج کی ریڈ میں کسی کے ساتھ بھی اگر UPI سے فراڈ ہوتا ہے تو نہ تو اس کی سائیور کرائم میں اس کی بات کو سنا جاتا ہے سائیور سیل والے آنکھیں بند کر کے سوئی رہتے ہیں ان کی کمپلینٹ کا کوئی جواب نہیں آتا ہے میں نے خود نے کئی بار سائیور کرائم کی ویب سائٹ پر جا کر کمپلینٹ کو ریشٹرٹ کیا ہے لیکن کوئی آنسر نہیں آیا ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے میرے کیس کو میرے لوکل تھانے میں فورویٹ کر دیا تھا اب میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ تھانے میں آپ نے فورویٹ کر دیا اب پلس والے کیا کریں گے چھوٹے موٹے کیس کو پلس والے سوچتے ہی نہیں ہیں سنتے ہی نہیں ہیں نہ ان کو ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ نہ تو وہ اتنے ٹیکنیکل ہیں کہ سسٹم کو آن کر کے آپ کے بینک اکاؤنس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خود سے ہی ستر کرنا پڑے گا آپ کو خود سے ہی کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو اپنی کوئی بھی پرسنل ڈیٹیلز کسی کو شیئر نہیں کرنی ہے اور جگہ 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 آپ کو کیو آر کورڈ کو سکین کر کر پیمنٹ بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ میں پہلی بتا چکا ہوں کیونکہ یو پی آئی کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ڈیٹی بیس ہے وہ آپ کا بلکل بھی سکیور نہیں ہے گورنمنٹ کو اس چیز پر سوچنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کچھ ویڈیو میں جو جانکاری آپ کو دی ہے آئی ہوگا آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند